اب چھے شرطیں گئے نماز کی پہلی شرط طہارت جب تک بندہ پاک نہیں ہوگا اور جس جگہ پر بندہ نماز پڑھ رہا گئے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی اور جو کپڑے اپنے جسم پر پہنے ہوئے گئے وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی یہ بھی شریعت نے ایک شرط لگا دی کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہ رہے گو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہ رہے گو رکوع کرنا چاہ رہے گو قیام کرنا چاہ رہے گو تو پہلی پہلی شریعت کی شرط یہ گئے کہ تم خود بھی تمہارا جسم بھی پاک ہوگو تمہارے جسم پر جو کپڑے گئے وہ بھی پاک ہونے چاہیے اور جس جگہ پر تم سجدہ کر رہے گو وہ جگہ بھی پاک ہونا لازم گئے اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نا پاک ہوئی تو نماز نہیں ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز جگہ وہ جنت کی کنجی گئے نماز جنت کی کنجی گئے اور طہارت نماز کی کنجی گئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز قبول ہو تو پھر نماز کی جو کنجی شریعت نے بتایا کہ طہارت ہے گئے اس طہارت کو تلاش کرنا پڑے گا اور صحیح طریقے سے اس کو بجا لانا پڑے گا اگر ہم جنت کے متلاشی ہیں جنت کے طلب گار ہیں تو پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا نماز صحیح طریقے سے تب ہی ادا ہوگی جب طہارت ٹھیک ہوگی جب طہارت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہو جائے گی جب نماز ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین نماز کے صدقے جنت بھی ادا فرما دے گا